یہ ایک مشرق کہنے لگا آپ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح ہم کھاتے ہیں اسی طرح بازاروں میں چلتے ہیں جس طرح ہم چلتے ہیں ہماری طرح ہی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں لہٰذا آپ کو کیا حق ہے کہ نبی کہہ کر خود کو نمائع کریں اور یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو آپ کی تزدیغ کرتا اس پر اللہ تعالیٰ نے سور فرقان کی آیت ساتھ نازل فرمائی ترجمہ اور یہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا اور وہ اس کے ساتھ رہ کر دھرایا کرتا اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ پڑتا یا اس کے پاس کوئی غیبی باہ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا اور ایمان لانے والوں سے یہ ظالم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تو ایک بے اقل آدمی کی رہ پر چل رہے ہو پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ہم ہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونوس کی آیت نازل فرمائی ترجمہ کیا ان مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تاجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے پر ڈرائے اور جو ایمان لے آئے انہیں خوش خبری سنا دے کہ انہیں اپنے رب کے پاس پہنچ کر پورا رتبہ ملے گا اس کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروا دو جیسا کہ تمہارا دعویٰ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم جس رحمان کا ذکر کرتے ہو وہ رحمان امانہ کا ایک شخص ہے وہ تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے ہم لوگ اللہ کی قسم کبھی رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں رحمان سے ان لوگوں کی مراد یہاں رحمان سے ان لوگوں کی مراد امامہ کے ایک یہودی کاہن سے تھی اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تاکہ آیت ہمبر تیس نازل فرمائی ترجمہ آپ فرما دیجئے کہ وہی میرا مربی اور ننگے بان ہے اس کے سوا کوئی عوادت کے خائل قابل نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھے جانا ہے اس وقت آپ پر رنجو اور غم کی قیفیت تاری تھی آپ کی این خواہش تھی کہ وہ لوگ ایمان قبول کر لیں لیکن ایسا نہ ہو سکا اس لیے غمگین تھے اسی حالت میں آپ وہاں سے اڑ گئے مشرقین نے اس قسم کی اور بھی فرمایشیں کہیں کبھی وہ کہتے صفہ پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیں کبھی کہتے سیری کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں ان کی تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو آپ کے خدمت میں بھیجا انہوں نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہے تو صفہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے اسی طرح ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر دیا جائے لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر صاف کا خوموں کی طرح ان پر ہولناک عذاب نازل ہوگا ایسا عذاب کے آج تک کسی خوم پر نازل نہیں ہوا ہوگا اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا یہ سن کر آپ نے عرض کیا باری تعالی آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھئے دراصل آپ جانتے تھے کہ خوریش کے یہ مطالبات جہالت کی بنیاد پر ہے کیونکہ یہ لوگ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کو نہیں جانتے تھے رسولوں کو بھیجا جانا تو دراصل مخلوق کا امتحان ہوتا ہے تاکہ وہ رسولوں کی تذیخ کریں اور رب تعالیٰ کی عبادت کریں اگر اللہ تعالیٰ درمیان سے سارے پردے ہٹا دے اور سب لوگ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں تو پھر تو انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور غیر پر ایمان لانے کا کوئی مانا ہی نہیں رہتا مکہ کے مشرقے نے دو یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے دونوں خاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں ہم لوگوں میں یہ ایک عتیم لڑکا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے انہوں نے جواب دیا کم درجے کے لوگوں نے اب انہوں نے کہا تم جا کر ان سے تین سوال کرو اگر انہوں نے ان تین سوالات کے جوابات دے دیئے تو وہ اللہ کے نبی ہیں اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹا شخص ہے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر